ہیلو فرینز 555 شکتی چانل میں میں رجنا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتی ہوں فرینز آج بات کریں گے کیا فالس ٹوین سے اویکننگ ہوتی ہے فالس ٹوین فلیم کو آپ کیسے پچان سکتے ہیں اپنی لائف میں فالس ٹوین فلیم کے بارے میں ایک میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا تھا آج سے چھ مہینے پہلے اس میں میں نے بتایا کہ فالس ٹوین فلیم کا یہ ڈاؤٹ ہم کو کیسے آ جاتا ہے کیوں ہم کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ہم اس ڈاؤٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب بہت ڈیٹیل میں بنایا تھا میں نے وہ ویڈیو بہت سمیں پہلے جب میرے چینل سے اتنے زیادہ نہیں چلے میرے پاس سمیں ہوتا تھا بڑیاں سمیں آرام سے پوائنٹس ہو سمجھ کے بڑیاں سے بناتی تھی اس وقت ویڈیو تو ابھی تو اتنا سمیں نہیں رہتا پھر بھی اب نالیس زیادہ اب ہو گئی ہے تب کے پیکشا کیونکہ اب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں ان سے سن رہی ہوں ان کی سٹوری جان رہی ہوں تو کافی ساری چیز تو میں اب اپ ڈیٹ کر رہی ہوں بہت ساری چیزیں وہ ویڈیو میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا ہوں تو وہ ویڈیو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا فالس ٹوین فلیم سے اویکننگ ہوتی ہے پہلے بتاتی ہوں فالس ٹوین فلیم ہوتا کیا ہے فالس ٹوین فلیم نام کے کوئی چیزیں ایکزسٹ نہیں کرتی کیوں کیونکہ ٹوین فلیم ہمارا ایک ہی ہوتا ہے اب ایک ہی ٹوین فلیم ہوتا ہے تو اگر آپ کو آپ کی جرنی میں لگ رہا ہے کہ کہ یہ جو آیا دوسرا پرسن وہ تو میرا ٹوین فلیم نہیں تو یہ آپ کا صرف ایک ڈاؤٹ ہے اب دونوں میں سے ایک ہی آپ کا ریل ٹوین فلیم اور جو دوسرا ٹوین فلیم آپ سمجھ رہے ہیں بٹ وہ ہے نہیں اس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں فالس ٹوین فلیم یہ تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے بس آپ کا اور کچھ نہیں کیونکہ آپ کی ٹوین فلیم آپ کو بہت زیادہ ٹرگر کرتے ہیں میرر کرتے ہیں پتہ نہیں کیا بہت کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھئی پیار تو ایسا ہوتا ہی نہیں کیونکہ آج تک آپ نے پیار کو کیسا دیکھا ہے کہ بڑھ لڑکے بڑا سپورٹیو ہوتے ہیں کیرنگ ہوتے ہیں پیار میں دنیا جہان کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ نے ویسا پیار دیکھا ہے تو آپ کے جو ٹوین فلیم ہیں آپ کے اسی بلیو کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر انکنڈیشنل لف سیکھنے آئے ہیں اس کے پہلے تو ہم انکنڈیشنل لف جیسا کچھ بھی کرنے ہی پاتے تھے یا جانتے نہیں تھے ہم کچھ صرف آتا تھا کہ بس اس نے کیا نہیں وہ کام تو بس اس سے پیار ختم اس سے دور ہو جانا ہے اگر ہم جو جو چاہتے ہیں جو جو اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اگر اس نے پوری نہیں کی تو مطلب وہ پیار ہی نہیں کرتا پیار ختم تو ہم ایسے پیار کو جج کرتے تھے اب ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں تو ٹوین فلیم جرنی میں ہم انکنڈیشنل لف یا لف کا جو ایک پیوریسٹ فارم ہوتا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں تو اور ان آل کی ٹوین فلیم فالس ٹوین فلیم جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے جو ٹوین فلیم ہوتے وہ ایک ہی ہوتے ہیں جو باقی سے آپ کو اٹریکشن فیل ہوتا ہے یا باقی لوگ آپ کی لائف میں آتے وہ آپ کے پاس لور ہو سکتے ہیں آپ کا سول میٹ ہو سکتا آپ کا کارمیک ہو سکتا ہے کرما کی وجہ سے آپ کو ان سے اٹریکشن ہوتا ہے وہ آپ کی لائف میں آتے کرما پہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور انہی لوگوں سے اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ ڈاؤٹ کی انرجی میں آ جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو آپ نام دے دیتے ہیں فالس ٹوین فلیم اب بتاتی ہوں کہ فالس ٹوین فلیم سے اویکننگ ہوتی ہے کیا ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی فالس ٹوین فلیم سے اویکننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی تک تو مجھے اس کے دو ریزن دیکھیں پہلا ایک ایلیوزن کی وجہ سے کوئی اگر کسی کو دھوکہ مل جاتا ہے وہ پیار میں بہت زیادہ فرسٹیٹ ہو گیا ہے تو اس کو اچانک ہی اگر ٹوین فلیم کے بارے میں پتا چل گیا تو اس کو اوٹومیٹک لگنے لگتا ہے پتا نہیں کیوں کہ وہ میرا ٹوین فلیم ہے یا پھر کہیں چلا جائے تو ہم اتنا زیادہ پریشانی ہوتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے بس کسی بھی طریقے سے اس کو پا لے اور اگر اس کو پانے کا رشتہ ہمیں دیکھتا ہے کہ میڈیٹیشن کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے انہاوک کرنا ہے تو ہم وہ چیز کرنے بھی لگ جاتے ہیں جب وائیبریشن بہت زیادہ لو ہوتی ہے مطلب جیسے بچے ہوتے ہیں جن کو آپسیشن ہو جاتا ہے ان کو ایلیوزن اور ہوتے ہیں وہ بھی chain ہوتے ہیں اور جو نورمل جو جب نہیں ہوتے ہیں جن کے جو پارٹنر ان کو دھوکا دے کے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ پہرٹنر چھوڑ کے چلے جاتے ہاتے ہیں تو یہ بھی تو مجھے چھوڑی کے گیا ہے اور یہ بھی Bert بنید ہوتے ہیں تو یہ بھی میرے تو دسٹورٹی نہیں ہوتے تو وہ کہیں کا 거 کیونکہ ان کو انجلی گائیڈنس اتنا زیادہ مل نہیں پتا جتنا ریال ٹوین فلیم کو اور ریال ٹوین فلیم جو ہوتا ہے ان کے وائبریشن ہی الگ ہوتی ہے تو جب وہ سپرچوالیٹی میں قدم رکھتے ہی نوک کرتے تو ایک الگ ہی لیول کا ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جبکہ جو فالس ٹوین فلیم ہوتے ہیں یعنی آپ اگر ٹوین فلیم جننی میں نہیں ہیں تو آپ اگر ہی نوک کریں گے تو آپ کو زیادہ یہ سپرچوالیٹی میں زیادہ ایکسپیرینسز نہیں ہو پائیں گے بس نارمل ایکسپیرینسز ہو پائیں گے جیسے کہ ایک نارمل پرسن جو چکرا کر لیتا ہے میڈیٹیشن کر لیتا ہے تو اس کو ہلکا فلکا سنسیشن فیل ہو گیا ہلکا فلکا اس نے سپرچوالیٹی کے بارے میں جان لیا یا ہلکا فلکا اس کو کراؤن پر کچھ فیل ہو گیا تو ہلکا فلکا اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے لیکن جو ریل ٹوین فلیم ہوتا ہے وہ جب انعواق کرتا ہے تو اس کو ایکسٹر آرڈینری ایکسپیرینسز ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے اس نے بہت زیادہ انعواق کرا ہوا ہوتا ہے پاس لائف سے بھی یا اس کی سول ہی اتنی زیادہ سپریچولی ایڈوانس ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ سپریچولیٹی میں قدم رکھتا ہے اس کو بہت سارے ایکسپیرینسز آٹومیٹک ہونے لگتے ہیں سول کونٹریکٹ کی وجہ سے گوڈ بھی اس کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں تو دیکھیں ٹوین فلیم جرنی میں ایلیوزن ہونا عام بات ہے اور اسی ایلیوزن کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اویکننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو بھائی میڈیٹیشن میں جب قدم رکھ لیتے ہیں میڈیٹیشن کرنا اچھا لگنے لگتا ہے ام کا سول گروہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی اویکننگ تو ایسے ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ٹوین فلیم جرنی میں نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں ٹوین فلیم کے بارے میں بٹ وہ ان کا انعوہ کرنے کا مانی نہیں کرتا تو وہ بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گوڑ سے ان کو انٹیوشن ہی نہیں آتا گوڑ نے ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں دی کہ وہ اس پہ چل پائیں تو وہ بیچ سے ہی لوڑ جاتے ہیں ٹوین فلیمز کو برا بھلا بول کے کہ ارے یہ لوگ اللیوزن میں ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں تو ایسے کر کے چلے جاتے ہیں تو ایک تو ایسے ہوئی فلس ٹوین سے اویکننگ اب جن کی فلس ٹوین سے اویکننگ ہوئی اس طریقے سے جو اللیوزن میں آئے ہیں ان کی جب وائیبریشن ریز ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لائف کے ریال ٹوین کو یا پھر آنے والے سمیں میں اپنے ایک سول میٹ کو اپنی وائیبریشن کے اکارڈنگ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اتنی سمجھ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ فلس ٹوین سے آپریٹ کر بھی رہے یعنی وہ کسی فلس ٹوین کے ساتھ بھی ہیں تو بیڈیٹیشن چکراز اگر اگر اینہ وقت کرنے سے ان کے اندر اتنی سمجھ ڈیولپ ہو جاتی کہ ایک دن کبھی نہ کبھی جا کے تو وہ سمجھ ہی جاتے ہیں کہ نہیں یہ انسان میرے لئے صحیح نہیں ہے یہ فلس ٹوین ہے اور اس سے ہم مووو آن کرو اور پھر وہ اپنی لائف میں بڑیاں سا سول میٹ یا پھر اپنا کوئی ریل ٹوین فلیم بھی اگر آنے والا ہوگا تو آ جاتا ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی وائیبریشن کے اکارڈنگ اور پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو ٹوین فلیم جنی کا ایلیوزن بھی ہوا تو بھی آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا اگر آپ انہ وقت کر رہے ہیں تو اگر انہ وقت نہیں کر رہے ہیں تو بھائی نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ اس جرنی میں ٹریکٹ بہت ہے کیونکہ یہاں پہ چینلنگ ہی ہوتی رہتی ہے ہمیشہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں اگر آپ انہ وقت کر رہے ہیں تو آپ کی لائف خراب نہیں ہوگی اگر آپ انہ وقت نہیں کر رہے ہیں صرف چینلنگ ہی دیکھ رہے ہیں ٹیروکارڈ میں ہی فسے ہوئے ہیں ڈیزار میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کا نقصان ہے بھائی تب تو آپ کو نکل لینا چاہیے اس جرنی سے چلیے اب دوسرا بتاتی ہوں دوسرا کس وجہ سے فالس ٹوین سے اویکننگ ہوتی ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ گوڑ خود ہی آپ کی فالس ٹوین سے اویکننگ کراتے ہیں گوڑ خود ہی آپ کے لائف میں فالس ٹوین فلیم بھیجتے ہیں کیونکہ آپ کے جو انرجی ہے نا وہ اتنی زیادہ لور وائبریشن میں رہتی ہے لو رہتی ہے اور آپ کے دوسرے پارٹنر کی یعنی آپ کے ریل ٹوین فلیم کی وائبریشن بہت زیادہ ہائی رہتی ہے تو جب اس سے آپ کی اویکننگ ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ ٹرگر ملے گا یعنی وہ بہت زیادہ میرر کر دے گا تو آپ کافی زیادہ ٹوٹ جائیں گے بہت زیادہ پین ہوگا آپ کو تو کیا ہوتا ہے پہلے فالس ٹوین سے اویکننگ کرائی جاتی ہے اس میں آپ کو بہت ساری لرننگ ملتی ہے بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں inner work بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ balance ہو جاتے ہیں اور again جب آپ balance ہو جاتے ہیں high vibration میں آ جاتے ہیں تو جو فالس ٹوین فلیم ہے وہ آپ کی vibration کو match ہی نہیں کرتا وہ آپ کی vibration میں آتا ہی نہیں ہے تو اپنے آپ ہی وہ آپ کی life سے جانے لگتا ہے دور جانے لگتا ہے اور آپ کا جو real twin flame ہے وہ آپ کی life میں آ جاتے ہیں اور جو آپ کا real twin flame اس وقت آئے گا وہ آپ سے بھی زیادہ high vibration کا آپ کو دکھ جائے گا آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہوگا آپ کو اس کی vibration آپ سے ایسے لگے گا کہ بہت زیادہ ہے اس کی vibration یہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے وہ بھی spiritual journey میں ہو سکتا ہے بہت لوگوں کی case میں تو بعد میں جو ان کا twin ملتا ہے وہ اس spirituality سے کافی زیادہ connected ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے real twin flame جو بعد میں آتا ہے اس سے بھی تھوڑا بہت trigger ملتا ہے بہت وہ بہت زلدی مل جاتے ہیں مطلب اس condition میں وہ تو awaken ہوتا ہی ہے کافی زیادہ یا اگر اس کی awakening نہیں بھی ہوئی ہے تو ابھی وہ کافی سمجھدار ہوتا ہے اس کی vibration raise ہوتا ہے اس نے past life میں انعوک کیا ہوتا ہے اور آپ تو انعوک کر کے وہاں تک پہنچی گیا ہیں تو آپ دونوں کا جب بعد میں جو real twin flame آیا آپ کی life میں اس سے ملنا آپ کا جلدی ہو پاتا ہے اس سے اتنا زیادہ اس سے separation نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کو peaceful feel ہوگا تو دیکھئے ابھی تک تو مجھے یہ دو conditions لگے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے life میں false twin flame کو face کرتے ہیں اور تیسرا ایک اور reason ہے وہ بتا دیتی نہیں تیسرے case میں test ہوتے ہیں وہ بھی universe کے دوارا بیچ میں آپ جب twin flame journey میں چل رہے ہوں گے اپنے real twin flame کے ساتھی ہوں گے تو بیچ میں ایک ایسے person کو لے کے آیا جائے گا جس سے کیا آپ کی vibration بھی match کرے گی جس سے کیا آپ کو telepathie بھی feel ہوگی وہ آپ کی energies بھی pick کرے گا اور آپ کو ایسا لگے کہ کہ یہ تو نہیں ہے میرا real twin flame کیونکہ آپ کو اس کی energies بھی pick ہوں گی اگر وہ آپ کو یاد کرے گا تو آپ کو feel ہوگا آپ ادھر یاد کریں گے تو اسے بھی feel ہوگا وہ بھی اگر spiritual ہے تو وہ بھی آپ کی energies کو pick کر پائے گا یا وہ آپ کو اتنا comfort دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ بس اسی کے ساتھ جانا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتے ہیں تو اس condition میں آپ test میں fail ہو جاتے ہیں تو دو person کو آپ کی life میں بھیج کے صرف آپ کو test کرا جاتے ہیں کہ آپ کی intuition کتنی strong ہے آپ کو learning کرانے کیلئے اب دیکھیں twin flame journey وہ false twin سے awakening ہوتی ہے اس کے example بھی ہیں ایک رینی law of attraction ہے وہ بھی اپنے experience share کرتی تو بتاتی ہیں false twin کے بارے میں کہ کیسے false twin سے awakening ہوئی ایک مدو میتا میم بھی ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ کیسے ان کی false twin سے awakening ہوئی وہ انہوں نے ویڈیو بنانا بھی start کر دیا تھا تب ان کی real twin ان کی life میں جب ان کی vibration بہت زیادہ raise ہوئی تو تو ایسا ایک نہیں بہت سارے example ایسا دو example تک دم پرکتش آپ کے سامنے ہیں کئی سارے لوگ journey بھی مجھ سے share کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اور یہ جو false twin ہے اس کا experience کئی سارے لوگوں نے کیا ہے کچھ cases میں test بھی ہوتا ہے false twin تھوڑے دن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے life میں تو یہاں پہ بس آپ کو یہ سیکھنا ہے basic کہ اگر آپ کے life میں دو لوگ اچانک ہی آگئے ہیں یا آپ کے twin کے علاوہ کوئی اور ایک اچانک ہی آگیا ہے اس کے ساتھ آپ کو attraction feel ہو رہا ہے تو یہ آپ کا test بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ پہچاننا ہے کہ وہ آپ کا real twin flame ہے کی نہیں اس کو دور بھیجنا ہے اس کی vibration match نہیں کر رہی ہے وہ آپ کے energy drain کر رہا ہے تو اس سے بچ کے رہنا ہے اس سے دور بھیجنا ہے اس کو دور کیونکہ یہ آپ کا test ہو سکتا ہے یا اگر آپ کی soul بول رہی ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہے تب آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں تب مجھ جائیے دور اگر آپ کے soul سے guilt والی feeling آتی ہے اس سے بات کر کے یا اس کی طرف آگے بڑھ کے آپ کو guilt آرہا ہے soul میں تو آپ اس کی طرف آگے مجھ جائیے آپ کے real twin flame سے کبھی آپ کو guilt feeling نہیں آئے گی یہ تو میں نے آپ کو sign ہی بتا دیا یہ ایک sign ہے false twin کو پہچاننے کا کہ اس سے بات کر کے اس کی طرف آگے بڑھ کے آپ کو guilt feel ہوتا ہے اور اپنے real twin سے بات کر کے آپ کو اچھا feel ہوتا ہے تو چلیے اب ہم sign کی بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کا false twin flame ہے پہلا تو sign اسی کو مان لیجئے تو اگر آپ کسی false twin flame کے ساتھ ہے تو آپ کی soul اس کو accept نہیں کر رہی ہوگی آپ کی soul اس سے attach نہیں ہو پا رہی ہوگی آپ کی soul ہی بہت guilt feel کر رہی ہوگی اس کے ساتھ intimate ہو کے اس کے ساتھ بات کر کے اور آپ کو بہت زیادہ low vibration feel ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پہلا sign ہے یہ جو میں آپ کو sign بتا رہی ہوں وہ بہت effective بہت تگڑے sign ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اگر false twin ہے تو تو false twin flame کا جو next sign ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ false twin ہوگا آپ کا miss use کرے گا بہت زیادہ آپ سے پیسے مانگتا ہوگا یا پھر آپ سے خرچ کروائے گا آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے مطلب کیلئے بہت زیادہ جڑا ہے جبکہ جو real twin flame ہوتا ہے اس کے اندر سواب امان نام کی چیز ہوتی ہے وہ اتنا گرے ہوئے کام نہیں کرے گا تو جب بھی آپ کے جو twin ہے جس کے ساتھ بھی آپ operate کر رہے ہیں اگر وہ بہت زیادہ آپ کا miss use کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ آپ کے بھولے پن کا ہمیشہ بار بار فائدہ اٹھا رہا ہے false twin flame کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ کی spiritual growth بہت زیادہ نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی تو بہت normal اور بہت دھیمے spiritual growth ہوگی جیسے ہلکا فول کا چکرہ میں sensation ہو جانا ہلکا فول کا آپ meditation کر لیں گے بٹ آپ کا inner work میں من بھی نہیں لگے گا آپ کا spiritual growth نہیں ہو پائے گا ایک سال میں کوئی inner work کر کے کہاں تک پہنچ جائے گا لیکن اسی ایک سال میں آپ ہمیشہ doubt کی انرجی میں رہیں گے پتہ نہیں یہ میرا twin ہے کی نہیں میں انہوں وقت کیسے کروں میرا انہوں وقت میں من نہیں لگ رہا پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے کچھ effect نہیں دکھ رہا میں اتنے دن سے چکرا کر رہی ہوں اتنے دن سے یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں لیکن مجھے کچھ effect نہیں دکھ رہا ایسا فیل ہوگا آپ کو 10% یا 20% growth ہو سکتا ہے آپ کا spirituality میں false twin کے ساتھ بس وہ بھی بہت محنت کریں گے تب جا کے آپ کی consciousness نیس ہی نہیں بڑھے گی آپ کو اپنے اندر چینجز ہی نہیں لگیں گے آپ کو لگے کتنے دن سے کر رہی ہوں میرے اندر چینجز نہیں آ رہے ہیں آپ جیسے کہ تیسے شروعات میں رہیں گے ویسے کہ ابھی بھی رہیں گے next sign ہے کہ twin flame میں کیا ہوتا ہے جب long separation ہوتا ہے تو twin flame ایک دوسرے کو بھول نہیں پاتے ہیں لیکن آپ جب false twin سے operate کر رہے ہوں گے تو جب اس میں separation ہو جائے گا تو وہ person آپ کو کچھ سالوں میں بلکل ہی بھول جائے گا مطلب کی ایک سالوں میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ سے اب یہ مت سمجھ لیجیے گا کیونکہ کچھ twin ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے تو جو real twin flame ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پیار ہیں یا ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے لیکن آپ کو soul intuition تو آتی ہوگی نا آپ کا جو real twin ہے آپ کو نہیں بھولا ہے یہ آپ کی soul اپنے آپ ہی آپ کو بتا دے گی کیونکہ ہمیشہ آپ نے telepathic feel کری ہے جو آپ کا false twin flame ہے وہ آپ کو بھول گیا ہے اس کو بالکل فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ move on کر چکا ہے یہ آپ کے soul اپنے آپ ہی آپ کو بتائے گی اپنے آپ ہی آپ کو strong intuition آئی گی کہ نہیں ہے مجھے بھول چکا ہے کیونکہ false twin flame بھول بھی جاتا ہے پچواں سائن ہے پچواں ہے کہ چھٹواں پتہ نہیں میں گن نہیں رہی ہوں نیکس سائن ہے کہ آپ کے اندر سے love کم ہونے لگے گا اس پرسن کے لئے جیسے جیسے آپ inner work کرتے جائیں گے آگے پہنچتے جائیں گے آپ کی vibration ریز ہوتی جائے گی آپ کا اس پرسن سے بلکل love کم ہوتا جائے گا اور ایک ایسا سمیں آئے گا کہ آپ کے اندر کا جو پیار ہے اس انسان کے لئے بلکل ختمی ہو جائے گا جب بلکل ختمی ہو جائے آپ کو لگے کہ کچھ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے تو سمر لیجیے گے وہ آپ کا false twin flame ہے اب ایک اور سائن بتا دیتی ہوں کہ جب آپ چھے مہینے سال بھر بہت اچھے سینہ وقت کرتے ہیں آپ کی vibration ریز ہوتی ہے مال لیجے کی ویسے spirituality میں زیادہ growth تو ہوتی نہیں مال لیجے آپ نے زبردستی بہت محنت کری بہت اینہ وقت تو آپ کی growth تو ہوگی ہی اور جب god نے false train سے awakening کرائی ہوتی تو god اس میں آپ کی help بھی کرتے ہیں growth آپ کی کرواتے تو اس condition میں automatic آپ دیکھیں کہ 6 مہینے بعد ایک سال بعد اپنے آپ ہی وہ آدمی یعنی وہ آپ کی life سے بلکل دور چلا جائے گا اور آپ کے life میں ایک نئے person کی entry ہوگی اب last point بتا رہی ہوں میں آپ last point یہ ہے کہ انرجی بہت زیادہ ڈرین ہوگی آپ کو بہت زیادہ ویکنیس فیل ہوگی انرجی ایسا لگے گا کہ وہ ایک انرجی ویمپائر ہے آپ کے لئے تو آپ کی انرجی بہت زیادہ ڈرین کرے گا تو اسی سے آپ پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ فالس ٹوین فلیم ہے اور فالس ٹوین کے ساتھ رہے گی کہ اسی بار یہ کہے گی یہ نہیں یہ آپ کا ٹوین نہیں ہے بس بس 20% آپ ایلوزن میں رہتے ہیں اس لیے کہے گی ہو سکتا یہ میرا ہے پتہ آپ کو دعوٹ رہے گا اگر آپ ہیں تو دعوٹ آپ کو نہیں رہے گا ایک پرسن بی سائن تو بہت سارے لیکن اتنا کافی ہے اتنے میں آپ جان جائیں سمجھ جائیں کہ وہ پرسن آپ کا ٹوین فلیم ہے اب یہ سارے کے سارے آپ کو میچ ہونے چاہیئے ایسا نہیں کہ کوئی ایک میچ بتا دیں نہیں سارے کے سارے اگر آپ کے جس ریلیشنشپ میں میچ ہو رہی ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجی کہ وہ فالس رن ہے اس میں سے ایک دوست کے ساتھ میچ ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ سارے بتا کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے سب سے زیادہ آپ اپنی ہیلپ خود کر سکتے مطلب اپنے سول سے پوچھے اپنے آپ سے پوچھے سب سے زیادہ آپ ہیلپ آپ ہی کر سکتے ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ریال ٹوئن فلیم ہے کے فالس ٹوئن فلیم سے آپ الگ ہوں گے تو اس کے لئے سول کر نہیں ہوگی جب آپ دو لوگوں میں بھی کنفیوز ہیں تو ان میں سے بھی دیکھئے کس سے آپ سب سے زیادہ پیار ہے اور کس کے لئے بچھڑنا منظور نہیں ہے تو وہ آپ کا ریال ٹوئن فلیم ہوگا باقی جو دوسرا ہے وہ آپ کا فالس ٹوئن فلیم ہے یا اگر اس کے ساتھ بھی آپ کو سٹرونگ کنیکشن فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا سول میٹ ہے اس کو اپنا کارمی کیا دوسرا کچھ ٹوئن مت سمجھ